السلام علیکم ویلکم ٹو ایجیکیٹر انفو یوٹیوب چینل دوستو آج ہم جس گائے کے بارے میں بات کریں گے وہ دنیا کے بھاری برکم مویشیوں میں گنی جاتی ہے جی ہاں دوستو ایک بھاری برکم وزن اور جسامت والی گائے کی نسل جو لگ بگ ایک ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے ہم جانیں گے کہ یہ بھاری برکم نسل کہاں پائی جاتی ہے اس نسل میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور پیور نسل کی پہچان کیا ہوتی ہے تو بڑھتے ہیں آج کی دلچسپ بہت ہی دلچسپ ڈاکومنٹری کی طرف دوستو اس نسل کو برامن کیٹلز کہا جاتا ہے جو ایک امریکی نسل ہے یہ نسل سن 1985 میں امریکہ میں ہندوستانی نسلوں کے ساتھ پالی گئی تھی اور اس نسل کو ہندوستان کی گھر کانکریج انگول اور انڈو برازیل نسلوں کے درمیان کراس بریڈنگ کر کے حاصل کیا گیا تھا دوستو اس ٹائپ کی پرانی برامن نسل جو تھی وہ ہندوستان کی تھی اور آرٹیفیشل نسل جو بعد میں ان نسلوں کو کراس بریڈنگ کر کے تیار کی گئی ہے وہ یورپ اور امریکہ میں پائی جاتی ہے دوستو اس نسل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ گوشت مطلب ماس تیزی سے بڑھاتی ہے اور ان میں مسلز مطلب ماس والا حصہ برا ہوا ہوتا ہے ان مویشیوں کی لائف کی بات کریں تو یہ مویشی پندرہ سے بیس سال تک کی عمر تک کہیں بھی آسانی کے ساتھ زندہ رہ لیتے ہیں دوستو ان جانوروں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور ان کو گھرمی کے موسم میں تھنڈی جگہ پر رکھنا بہتر سمجھا جاتا ہے ان کے پسینے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کا پسینہ آئلی تیل کا کام کرتا ہے جو کہ کیلو انگیرہ کو ان مویشیوں سے دور رکھتا ہے دوستو اس نسل کے جانور بڑے ہی چالاک جگیا سو اور شرمیلے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے موسم مطلب تاپمان میں ایزیلی ڈھل جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس نسل کی پہچان کے بارے میں دوستو برامن کٹلز کو پہچاننا بہت ہی آسان ہوتا ہے ان کی بڑی پہچان ان کے کندوں کے اوپر ایک بڑے کوبر اور ایک کلیر جولاپ سے ہوتی ہے اور ان میں کافی بڑا کوہان بھی پایا جاتا ہے دوستو یہ جانور ہٹے گٹے ہوتے ہیں اور ان کی چمڑی مطلب توچہ بہت موٹی اور ڈھیلی ڈالی سی ہوتی ہے اور ان کی چمڑی پر چھوٹے سے گھنے چمکدار بال ہوتے ہیں رنگت کی بات کریں تو یہ جانور میڈیم گریے لائٹ گریے وائٹ سفید یا پھر لائٹ ریڈ مطلب ہلکی لال رنگت کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس نسل کے بھیلوں کی گردن اور کوبر پر کالا رنگ پایا جاتا ہے سینگوں کی بات کریں تو ان میں زیادہ تر سینگ نہیں پائے جاتے لیکن بہت کم کچھ جانوروں میں سینگ بھی ہوتے ہیں جو اوپر کی اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کانوں کی بات کریں تو ان کے جو کان ہوتے ہیں وہ نیچے کی اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں دوستو وزن میں یہ مویشی بھاری بھرکم وزن والے اور ہٹے گھٹے ہوتے ہیں اور بھیل جوان ہو جانے پر لگ بگ ایک ازار ایک سو کلو گرام اور گائے جوان ہو جانے پر سات سو سے آٹھ سو کلو گرام تک کی وزنی ہو جاتی ہے دوستو بھرامن نسل کی گائے ہر سال بچڑا پیدا کرنے کی شمتہ رکھتی ہے اور ان کا بچڑا وزن میں تیس کلو گرام تک کا وزنی پیدا ہوتا ہے دوستو بات اگر دودھ کی کریں تو اس گائے میں ہر اگلے مہینے دودھ کی شمتہ بڑھتی جاتی ہے برامن نسل کے دودھ اتپادن کی جانچ الگ الگ ٹریلز میں کی گئی ہے جس کا ریزلٹ بھی الگ الگ ہو سکتا ہے اور عام طور پر یہ گائے ایک سوے کے دو سو سولہ دنوں میں ایک ہزار پانچ سو لٹرز تک دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں فور پائنٹ فائی پرسنٹ بٹر فیٹ مطلب مکھن پایا جاتا ہے جو کہ کافی بہترین مانا جاتا ہے دوستو تو یہ تھی برامن کٹلز کے بارے میں دلچسپ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو یہ گائے کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ